جماعت اسلامی کے امیر سید منور حسن نے کہا ہے کہ حکومت امریکی دھمکیوں کا مقابلہ کرے اور نیٹو سپلائی کسی صورت بحال نہیں ہونی چاہیے دون حملوں سے معصوم لوگ نشانہ بن رہے ہیں کراچی کے لسبیلہ چوک پر جلسے سے خطاب کرتے ہوئے سید منور حسن کا کہنا تھا کہ جب تک زرداری اور گلانی اقتدار میں ہیں مہنگائی اور بے روزگاری کا خاتمہ نہیں ہوگا شہر ٹارگڈٹ کلنگ کا مرکز بنا ہوا ہے بہتہ خوری نے عوام کا جینا دو بھر کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت امریکی دھمکیوں کا مقابلہ کرے اور نیٹو سپلائی کسی صورت بحال نہیں ہونے دے ان کے کہنا تھا کہ سارے کرپشن کرنے والے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں عوام کو اب ووٹ دینے کے طریقے کو گدلنا ہوگا جلسے کے موقع پر عوام کی بڑی تعداد موجود تھی اس موقع پر جماعت اسلامی کے دیگر رہنماؤں نے بھی خطاب کیا جماعت اسلامی کے امیر سید منور حسن نے کہا ہے کہ کرپشن کرنے والے سب لوگ آپس میں ملے ہوئے ہیں عوام آئندہ سوچ سمجھ کر ووٹ تھے انہوں نے بات کراچی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہے ہم غرب کے پہانوں کو دھانا چاہتے ہیں ہم مہمونیوں کی تندل سے لاکھوں کروڑوں انسان کو نکالنا چاہتے ہیں ہم مجبوری اور مجبوری پہن کے حوالے سے لوگوں کی جو شناف کرنے گئی ہے اس سے ان کو نجات دلانا چاہتے ہیں کوئی لوٹ شیڑنگ حضر نہیں ہو سکتی کوئی مہگائی کا فرید نجات نہیں مل سکتی جب تک زرداری اور گلانی مستر افتدار ہیں زرداری اور مہگائی لازم و منزوم ہیں گلانی اور بیروزگاری لازم و منزوم ہیں یہ جو افرا تفری کی قیفیت ہے آج اس چلسے کے حوالے سے یہ ہے تو پیوان کی یہ یہ ازمین دور آئیے کہ انہیں ووٹ نہیں دیں گے جنہیں چھ ساتھ الیکشن میں پورے بلک کے لوگ ووٹ دیتے رہے ہیں یہ سارے چور آپ اس میں ملے ہوئے ہیں یہ سارے کرپشن کرنے والے دوسرے کے بھائی ہیں اس کی میں آپ سے یہ ارس کر رہا تھا کہ ہمام پہ یہ بات پھیلانے کی ضرورت ہے کہ بوٹ دینے کے روشے کو تبدیل کیا جائے بوٹنگ بھیوئر میں تبدیلی پیدا کی جائے